السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تین چیزیں ایسی ہیں جو صرف انسان کو زندگی میں ایک بار ملتی ہیں نمبر ایک والدین نمبر دو حسن یعنی خوبصورتی نمبر تین جوانی اس لئے ہم سب کو چاہیے ان تینوں چیزوں کی قدر کرنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جہاں ہم اللہ تعالی سے بہت سی دعائیں مانگتے ہیں ہم سب کو اللہ تعالی سے یہ بھی دعا مانگنا چاہیے رب برحم ہما کمائے رب بیانی صغیرہ اے اللہ میرے ماں واپ کا خیال رکھ اس طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے میرا بچپن میں خیال لکھا اگر ہمارے والدین حیات ہیں تو ان کی ہم سب کو خدمت کرنا چاہیے اگر ہمارے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے لئے مغفرت کی خوبص دعائیں کرنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت صحال بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت ہمایا جو شخص زبان اور شرمگا کی حفایت کی زمانت دے دے تو میں اس کے لئے جنت کی زمانت دیتا ہوں میرے عزیز دوستو جو شخص زبان کا صحیح استعمال کرے زبان صحیح اور سچ بات کہے کسی کی گیوت نہ کرے چگلی نہ کرے اور کسی کو گالی گلوج نہ کرے اسی طریقے سے شرمگا کا صحیح استعمال کرے شرمگا کو حلال طریقے سے استعمال کرے تو ایسے شخص کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی زمانت دی ہے تو میرے عزیز دوستو اس لئے ہم سب کو زبان اور شرمگا کا صحیح استعمال کرنا چاہئے اللہ رب العزت ہم لوگوں کو زبان اور شرمگا کی حفاظت کرنے کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی نے کیا ہی خوب فرمایا ہے کہ اگر ہم سے گلتی ہو جائے تو شیطان کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہئے بلکہ معافی ماغ لینے چاہئے کیونکہ ہم ابن آدم ہیں ابن ابلیس نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ترمیدی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار ہم آیا جب تم میں سے کوئی شخص کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے اور دائیں ہاتھ سے پیئے اس لئے کہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے میرے عزیز دوستو بھوک اور پیاس دونوں ہاتھوں میں سے کسی بھی ہاتھ سے ہم کھائیں گے ہماری مٹ جائے گی لیکن اگر ہم سیدھے ہاتھ سے کوئی چش کھاتے ہیں اور پیتے ہیں تو یہ ہمارے نبی کا طریقہ بھی ہے اور اس پر ہم کو عجر و ثباب بھی ملے گا اگر ہم الٹے ہاتھ سے کوئی چش کھاتے ہیں تو یہ شیطان کا طریقہ ہے ہم کو اس سے بچنا چاہیے بلکہ ہم کو سیدھے ہاتھ سے کوئی چش کھا کر اور پی کر نبی کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے اللہ رب العزت ہم کو بھی اور آپ کو بھی اس چھوٹی سی سنت پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا حرف اسلہ عقل و انصاف پر مبنی ہوتا ہے اس لئے حرف شکایت کبھی بھی لب پر نہ لائیں